جوائن کیا اس وقت برگیڈیا ریٹائیڈ مسعود احمد خان صاحب نے thank you so much مسعود صاحب آپ کے وقت کا آج کے دن کی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں اپنے تمام شہیدوں کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور specially ہم اس مارکے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان نے اپنے نام کیا تھا جنگے ستمبر میں 1965 میں آپ اس کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آج بھی دشمن اس ستاک میں بیٹھا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا سکے کہ کیا کہیں گے آپ اس پر بہت شکریہ اس وقت کے اگر حالات دیکھیں کہ 1947 کے بعد 1948 میں ہم ایک جنگ لڑ چکے تھے اور جمعہ کشمیر کا ایشو ہمارے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ چل رہا تھا اور انڈیا کی ہر ممکن کوششتی کسی بھی طرقے سے پاکستان کو نقصان پہنچائے جائے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جنگ سے پہلے حضرت بر شرائن والا ایک ایشو ریس ہوا تھا مقبضہ کشمیر میں اور سبسکنٹلی اب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اور اس میں حالات کچھ ایسے تھے اپر اچھا جبرالٹر ہوا گرینڈ سلیم ہوا اور 6 سپٹمبر 1965 کو پھر انڈیا نے ایک انڈیکلیئر وار جو تھی ایک راؤس دی انٹرنیشنل بارڈر انہوں نے لانچ کی بسکلی انیشیل جو ڈسپیوٹ تھا وہ ڈسپیوٹڈ ریجن کی اندر تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اٹیک کیا تھا لاہور پہ کسور پہ اور اس کے بعد جب وار آگے بڑھتی چلی گئی بلکل ٹھیک ہے سر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہماری افواد جو ہیں وہ حالت تیاری میں تھی پوری طرح سے وہ اس تیاد نہیں تھی اس جنگ سے نمٹنے کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حالت تیاری میں بھی تھے اور ان کی فوج ان کا سارا ایکوپمنٹ ہم سے تعداد میں بھی کہیں زیادہ تھا لیکن جذبہ ایمانی اس قدر غالب تھا کہ یہ جنگ پاکستان نے جیتی اس سے کیا میسج جاتا ہے دشمن کو دیکھیں جو امپورٹن چیز سمجھنے والی ہے جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ جب ہم ایک آپس میں ریشو ملاتے ہیں بیٹوین دی ٹو آرمیز تو نیمریکلی ہم تو ان کے کہیں سٹینڈ نہیں کرتے تھے وہ بھی ہمارے کچھ نہیں تھے لیکن ہمارے جو آپ جس کے بات کریں جذبہ ایمانی جو تھا وہ تھا اور سبسکنٹلی جو پریزیڈن ایوب کا جو ایڈریس تھا جس دن یہ اٹیک ہوا وہ بھی ایک وال والا انگیز تھا جس سے کافی سٹینٹھ ملی تو مرال جو پاکستان آرمی کا تھا دیسپائٹ بینگ نمبر میں کم تھے ویپنز بھی کم تھے لیکن مرال بہت ہائی تھا اور جب جنگ سٹارٹ ہوئی اور سبسکنٹلی ہماری پرفارمس تھی چھم کے طرف تھی یا لاہور اور کسطور کے طرف جب انڈیا والے آ رہے تھے ان کو ہم نے روکا اور اسی طرح جو لڑائی ایکچول جو من افر ایفٹ جو انڈیا کا آیا تھا جو ایسا افر سیالکورٹ تو وہاں بھی ان کو ہم نے روکا تو اوورال دیکھا جائے تو اٹ وز ایک سکسسور پاکستان آرمی اور جس طرح ہے جو قوم متحق تھی اصل میں جو ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے قوم متحق تھی افواج پاکستان کے ساتھ قوم کھڑی تھی جس کی وجہ سے یہ کامیابی افواج پاکستان 1965 کی جنگ میں ملی رائٹ سر برگیڈیر صاحب آپ سے لاس سوال ہے شوٹلی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ دور اور آج کا دور اس وقت بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم کھڑے تھے بچہ جوان بڑا جس کے پاس کچھ تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے گھروں سے نکل آیا تھا آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے اسی جذبے کی یہ بہت ایمپورٹن کوششن ہے آپ کا کہ یہ اس جذبے کی بہت سخت ضرورت ہے کچھ ایسے آج کل اناثر ہیں جو ایک کچھ مذہبون مقاسد کے تحت اداروں کو نقصان پہچانے کے درپے ہیں اور ایک قسم کے سوشل میڈیا کے تحت ایک قسم کی میس انڈرسٹیڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن یہ ہے قوم جو ہے پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور انشاءاللہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتی ہے تو یہ قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو سو مجھ برگیڈیا ریٹائیڈ مسود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے وقتی آز کے پروگرام میں ہم نے جو بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ ہم اپنے فوج کے شانہ بشانہ ہر خطرے پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم امن کے لیے لڑتے ہیں ہم اپنے ملکی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں ہم کوئی بھی شرنگیزی کوئی بھی اشتیارنگیزی کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اپنا بہت خیال لکھے گئے انشاءاللہ کلا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ